اسلام علیکم ورحمت اللہ عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کالجیوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں سٹوڈنٹس حضرات وہ میری بات پر زیادہ توجہ کریں ٹھیک ہے جی وہ پرشان ہے مختلف سے کالر سنتے ہیں جن کا استاد کوئی نہیں سرکار وہ اس ویسے نہیں پریشان کہ انجینئر صاحب کو سن رہے ہیں وہ اس ویسے پریشان ہے کہ انجینئر صاحب کو سننے کے بعد تو ساری فرائڈیے نکلے جب ان کا کوئی استاد نہیں ہے تو وہ گمراہ ہیں اور وہ گمراہ کریں جب سے پہلے بات جس سکالر کو آپ سننا چاہیں سنیں ٹھیک ہے جی ہم روکتے نہیں ہیں ٹھوکتے نہیں ہیں لیکن سننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس بندے کا اس سکالر کا نظریہ کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کا استاد کون ہے رکو زہرہ سبر کرو اب بعد وقت آگے جا چکی بھی ہے یہ کہاں سے آیا ہے اس کی سنت کیا ہے وہ اپنے استاد کو بیان کرے کہ میں نے فنان سے یہ حدیث پڑھی کتابوں سے علم نہیں آتا استاد سے علم آتا کتاب معامن ہوتی ہے اصل علم استاد دیتا ہے لہذا استاد کا جو پڑا ہوا حدیث پڑا ہوا عالم ہے وہ بیٹھ ہے اسے پڑے تو ہو جائے مقابلہ یہ کس نے اندر باڑا ہے یہ باڑا کس نے ہے تمہارا ہے تمہارے اندر ہے یہ یہ تمہارا ہے تمہارے اندر ہے یہ نکل نہیں سکتا اور میں نے ایسے پھنہ ٹھوک دیا ہے ایسا کلہ ٹھوک دیا ہے اور اندر سے نیچے سے میں نے کلہ بان دیا ہے کہ تو ہل بھی نہیں سکتا آدھا اندر اور آدھا میرے باندھا ہوا ہے سر اس کو سنیں جس کا استاذ ہی نہیں ہے جس نے پڑھا ہی نہیں ہے پورے جائی جائے اس نے سنی سنائی ہے ترجمہ والی کتابیں کھول کے دیکھ کے سپیکنگ اس کی پاور ہے بولنے کا ملکہ ہے صلاحیت ہے وہ بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں انجینئر صاحب کے دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد اور اس پر آپ مسلک اور منج اور عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے جو خود گمراہ ہے وہ تمہیں کیسے ہدایت پر لائے کون گپا میں مارتا ہے بیچے باند کرو زبان اپنی